بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ماربر سائیوار اور میں ہوں اسمان امید ہے آپ ساتھ دوست خیریر سے ہوں گے آج جیس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کسی بھی روم کے جو لمبائی اور چڑھائی کو لے کر اس کا سکیر فوٹ میں کس طرح نکالنا ہے اور سکیر فوٹ کو میٹرز میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص طور پر اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ نے گھر کے لیے ماربل یا ٹائل پر چیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس لیول اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو کوئی بھی دکاندر دھوکہ نہ دے سکے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا جب آپ ماربل یا ٹائل پر چیز میں جاتے ہیں تو آپ کی جو توجہ ہے وہ کانفیڈنس آپ کا شیک کر رہی ہوتی ہے آپ کی توجہ مختلف سائٹس پر جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی پروڈکٹ پر فوکس نہیں کر پاتے ہیں اور گھارہ آجاتے ہیں آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی کہ آپ نے کیا کیا چیزیں خریدنی تھی اور کس چیز کی کیا قیمت تھی آپ نے کون سی دکان پر کیا چیز دیکھی آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا تو آپ کے لیے اسامی پیدا کرنے والا ہے یہ چینل سٹی ماربل سائیوال انشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں پہلے ایک ان کو دبا دیں اس کے سکیر فٹ نکال لیں اور اگر ٹائل فریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹائل میٹرز کے اندر ہوتی ہے تو وہ ٹائل کو آپ نے کس طرح سکیر سکیر فٹ سکار میں کس طرح میٹرز میں کنورٹ کر کے گھر سے ورکنگ کر کے جانے سکارٹنگ کتنی لگے گی بیٹ میں پٹی کتنی لگے گی وہ کس طرح نکال لیں ہے سارا آپ کو اس میں بزانے والے ہیں تو ویڈیو پینٹ تر ضرور دیکھئے گا اگر جن کے پاس یہ لے اوٹ پلین نہ ہو اس طرح کا پلین نہ ہو نقشہ نہ بنوایا اور انویشن کر رہے ہوں گھر کی نقشہ نہ ہو تو کمرے کی سیمپل لمبائی اور چڑھائی لے لینی ہے جیسے کہ میں اگر آپ کو بتاؤں یہاں سے لے کے اپنے کمرے میں اگر آپ میں اس کمرے میں موجود ہوں اس دوار سے اس دوار تک آپ نے اس کی لمبائی ناپنی ہے یہاں سے لے کے ادھر تک آپ نے اس کی چڑھائی ناپنی ہے یہ اگر انچوں میں آرہی ہو سوا داسفورٹ یعنی کہ داسفورٹ کے اوپر کچھ انچوں تو آپ نے بڑی آسانی سے اس کو اوپر راؤنڈ آف کر لینی یعنی کہ ساڑھے داسفورٹ لے لینا ہے اور اگر مثال دیتا ہوں کہ یہاں سے اس کی چڑھائی جو لمبائی جو تھی وہ یہاں پہ چھبیس پوری نہیں آرہی تھی پونے چھبیس آرہی تھی یعنی کہ پچیس انچ اور آٹھ داس انچ آرہی تھی تو آپ نے اس کو چھبیس کنسیڈر کر لینا ہے کیونکہ ٹائلوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے کٹنگ کے ساتھ ٹائلیں لگتی ہیں اور ویسٹیج بھی آتی ہے تو آپ کی ٹائلیں کم پڑ جاتی ہیں تھوڑی زیادہ ٹائلیں لے لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے بعد میں وہ واپس بھی کی جا سکتی ہیں تو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہ جو چھبیس بائی بارہ ہم نے مثال لے لی ڈرائنگ ڈائننگ یہ کٹھا ایک کمرہ تھا اس کی مثال لے لی اس کے سکیر فٹس کس طرح نکالنے ہیں ہم اس پیپر پہ آپ کو اپنی رف ورکنگ کر کے بتاتے ہیں اس پیپر کے اوپر اور کس طرح سے فٹس کے نکالے جائیں گے یہ ہم اپنا ڈیٹا اٹھا کے ادھر لے گئے ہیں تو ٹوئیٹی سکس انٹو ٹویل یعنی کہ چھبیس ضرب بارہ جب ہم نے سمپلی اس کو ضرب دے دی تو تین سو بارہ جو آرہا ہے ہمارے پاس یہ والا جو فگر ہے یہ والا یہ ہمارے سکیر فٹ نکالائیں گے اتنا سکیر فٹ ٹائل اگر آپ ماربل لینے جا رہے ہیں تو تین سو بارہ فٹ ماربل اس کمنے کے لیے آپ نے لینا ہے احتیاطا تھوڑا سا زیادہ لے لیں تاکہ موقع پر جب مستری لگا رہا تو اس کو کمی نہ آئے اس کے بعد اگلی جو چیز آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں چھتر فٹ دو دوارہ چھبیس کی دو دوارہ بارہ کی تو ان کو اگر ملا لیا جائے فارمولہ یہ ہے کہ چھبیس جمع بارہ کر لیں اس کے بعد اس کو دو سے زرف دے دیں تو چھتر آپ کا انسر نکلے گا یہ آپ کی پٹی آئے گی دواروں کے ایک فٹ چھوڑ کے کر آپ لگاتے ہیں پٹی تو یہ چار فٹ ویسے کمی اس کے اندر آئے گی لیکن آپ چھتر ہی لیں ایک کمرے کی تھوڑی زیادہ لے لیں کیونکہ پٹیاں کچھ ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور کچھ کٹنگ کے دوران ضائع ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کا تھوڑا سا مٹیریل زیادہ ہونا چاہیے بعد میں واپس ہو جاتا ہے اچھا جی تیسری چیز آگی اس کی سکارٹنگ جو دوار کے ساتھ لگتی ہے چار انچ لگائیں گے یا چھے انچ لگائیں گے آر ایف ٹی میں اس کا جو انسا آپ نے ریٹ کنورٹ کرنا ہے اور آر ایف ٹی یعنی کہ رننگ فٹ جو ہے وہ بھی چھتر بن رہے ہیں اس کے دروازے اس کے اندر سے جتنے بھی ہوں گے جیسے یہ ساری دواریں کیلکولیٹ کی گئی ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری چار دوار کے ساتھ ہم نے کیلکولیٹ کر لی لیکن اس جگہ پہ سکارٹنگ نہیں لگنی ہے وہ تو دروازہ آ جانا ہے نا اس جگہ پہ بھی دروازہ آ جانا ہے تو وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں اس کی اپنے طور پر یہ میں نے آپ کو اس میں گائیڈ کریا ہے تو یہ تو ہوگی ماربل کی ورکنگ تو اگر آپ نے تین سو بارہ فوٹ آپ کے نکلے سے لیکن آپ کا راتہ بدل گیا آپ نے ماربل نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا تین سو بارہ فوٹ کو میٹرز میں کنورٹ کرنا کیونکہ میٹرز کے اندر ٹائل ملتی ہے فوٹوں میں نہیں ناپی جاتی تو سکیئر میٹرز تین سو بارہ فوٹ کے کس طرح نکلیں گے یہ بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں جی تین سو بارہ کو مدار کے نیچے لے آئے تین سو بارہ سکیئر فیڑ تھے ان کو ٹائلز میں اگر ہم نے خریدنا تھا تو سکیئر میٹرز کے کیسے بنانے تھے سکیئر میٹر سے تین سو بارہ کو سمپل ہی آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا دس سکیئر چورتہ ٹین پائنٹ سیون پور پہ اور اس کے سکیئر میٹر جو نکلے ہیں وہ نکلے ہیں 29.05 سکیئر میٹر ٹائل آپ نے خرید رہی ہیں تھوڑی سی زیادہ 29.5 میٹرز آپ لے لیں اپنی زیادہ تھا تاکہ آپ کو پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ جانا ہے آپ نے کس طرح سے کسی ایک کمرے کے سکیئر فوٹس نکالنے ہیں اور سکیئر فوٹس نکالنے کے بعد اگر آپ نے ٹائل لینی ہے ماربل نہیں لینا تو اس کو سکیئر میٹر میں کس طرح کنورٹ کرنا ہے سکارٹنگ کس طرح کلکولیٹ کرنی ہے اور پٹی کس طرح کلکولیٹ کرنی ہے سارا آپ نے دیکھا ویڈیو کو اسی طرح دیکھنے کے لیے میں آپ کا انتہائی میں شکور ہوں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا انشاءاللہ اس طرح کی مزید انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کی قدم میں حاضر کرتے رہیں گے ویڈیو کے اندر کیا کمی کتاہی رہ گی کونسا پوائنٹ کلیر میں نہیں کر سکا اس کو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں اور یہ بھی مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے نیکس ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر بتانی چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں اس سے مجھے اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر بنانے میں مجھے مدد ملے گی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے تمام خیر اور کاروبار آپ کی پوری زندگی کے اندر خیر اور برکت عطا فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ